آج کا ہمارا لیکچر بہت خاص ہونے والا ہے آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھنا ہے فنڈامینڈل تھیورم آف ارثمیٹک یہ نمبر توری کا ایک بیسک تھیورم ہے اس سے پہلے کہ ہم تھیورم کی سٹیٹمنٹ پڑھیں سب سے پہلے ہم ایک اگزیمپل کی مدد سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھیورم کیا کہتا ہے ہم نے کسی بھی پوزیٹیو انٹیجر کے پرائیم فیکٹرز بنانے سیکھے ہمیں مثلا ہم کسی نمبر سے سٹارٹ کرتے ہیں like 120 ہے 120 کے فیکٹرز بنانے ہم نے سیکھے ہمیں کیا کرتے ہیں ہم 120 کے ڈوائزرز تلاش کرتے ہیں کون سے والے ڈوائزرز پرائیم ڈوائزرز تو 2 سی جی ڈوائیڈ ہو رہا ہے 2 پرائیم ہے تو 60 آجائے گا فردہ 2 سے ڈوائیڈ کیا تو 30 آجائے گا پھر 2 سے ڈوائیڈ کیا تو 15 آجائے گا 3 سے ڈوائیڈ کیا تو 5 آجائے گا اور پھر 5 سے ڈوائیڈ کریں گے تو 1 آجائے گا کب تک ہم نے ڈوائیڈ کرنا ہوتا تھا جب تک last میں 1 نہ بچ جائے اور ڈوائزرز ہمیشہ ہم نے پرائیم ہی تلاش کرنے ہوتے تھے تو یوں ہم نے 120 کو لکھ دیا ان پرائیم فیکٹرز کے پروڈکٹ کی فارم میں 2 کیوب into 3 raise to 1 into 5 raise to 1 تو یہاں پر تین پرائیم یوز ہو رہے ہیں ایک 2 ایک 3 ایک 5 2 کی پاور 3 3 کی پاور 1 5 کی پاور 1 ٹھیک ہے جی اب ان کی پاورز جو ہیں وہ 1 سے بڑی ہو سکتی ہیں لیکن جو پرائیمز ہیں ہم ان کو ڈسٹنگٹ رکھیں گے یہ ہم نے کیا کیا اصل میں 120 کو پرائیمز کے پروڈکٹ کی فارم میں کنورڈ کر دیا ٹھیک ہے جی یہی ہم نے اپنے اس تھیرم میں پروف کرنا ہے یہ فنڈامنٹل تھیرم آف ارثمیٹک جو ہے کہ ہر انٹیجر جو 1 سے بڑا ہے پڑھ لیتے ہیں سٹیٹمنٹس کی وہ پرائیم نمبر کے پرائیم نمبر کی فارم میں لکھا جا سکتا ہے اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں میں آپ کو ایک اور چیز داتا ہوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرائیم نمبر میں تو کم از کم دو پرائیم نمبر ہونے چاہیے مثلا وہ سمپلی اگر ہمارے پاس نمبر 2 ہے ہم 1 سے بڑے انٹیجرز کی بات کرے تو 2 بھی 1 سے بڑا ہے تو 2 کو کیسے ہم پرائیم نمبروں کی پرائیم کی فارم میں لکھیں تو یہاں پر ہم ایک اصل میں کونونوینشن کا یوز کرتے ہیں جب ہم پرائیم کی بات کرتے ہیں عاملات میں تو وہ کم از کم دو نمبروں کی پرائیم کی بات کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر پرائیم نمبروں کی پرائیم کی بات کرنی ہے تو کم از کم دو پرائیم ہونے چاہیے لیکن ایسا ہرگز نہیں یہاں پر سمپل اگر ایک بھی پرائیم ہے یعنی 2 کو ہم لکھ سکتے ہیں جس 2 تو خود جو کے پرائیم ہے تو وہ تو ایک سے زیادہ پرائیم اس کا پرائیم کبھی نہیں مر سکتا کیونکہ وہ خود پرائیم ہے اس کے تو ڈوائزر صرف دو ہی ہے 1 یا وہ خود تو تو ہم سمپل اس کو 2 کی فارم میں لکھیں گے 2 اکیلا پرائیم ہی اس 2 کی پرائیم ریپریزنٹیشن ہوگا یعنی کہ یہاں پر ہم نے لکھا بھی ہوا ہے کہ جو ہے n ہے اس کو ہم نے کیا کیا p1 raise to alpha 1 p raise to alpha 2 p3 raise to alpha 3 up to son pk raise to alpha کے جہاں پر p1 سے لے کر pk تک جتنے بھی پرائیمز ہیں سارے ڈسٹنگٹ ہیں ٹھیک ہے جی ان میں کوئی بھی پرائیم جو ہے وہ سیم نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے ان کی پاوریں بنا دی ہوئی ہیں کوئی پرائیم اگر ایک سے زیادہ بار ریپریزنٹ ہوگا تو اس کی پاور ایک سے زیادہ ہوگی ساتھ میں ہم نے کہہ دیا alpha 1 alpha 2 alpha 3 up to son alpha k یہ جو پاورز ہیں یہ بھی positive ہے اور یہ جو k جو تداد ہے ان پرائیمز کی یہ بھی ہم نے کہا ہے positive ہے positive ہے تو یہ کس سے شروع ہوگا 8 کو اگر ہم بنائیں تو یہ جسٹ کیا لکھا ہوگا جی 2 کی پاور 3 ایک پرائیم بھی یہاں پر use ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا moreover یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو representation ہم نے پروف کرنی ہے یہ unique ہونی چاہیے unique in the sense کہ ہم ان میں سے کسی ایک پرائیم کو نکال کر اس کی جگہ کوئی دوسرا پرائیم نہیں پڑ کر سکتے مثلا میں آپ کو یہاں پر سمجھاتا ہوں 120 کے فیکٹرم 2 raise to 3 into 3 into 5 تو کیا میں اگر چاہوں کہ اس 3 کو ہٹا کر اس کی جگہ میں 7 use کرلوں اور کچھ ایسا کروں کہ ان دونوں میں سے بھی پرائیم کو اگر میں خالی 3 کو ہٹا کر 7 use کرتا ہوں تو کبھی بھی product جو ہے 120 کے برابر نہیں رہنا لیکن ذہن میں یہ question پیدا ہوتا ہے کہ اگر 3 کو آپ نے ہٹا کر 7 put کیا ہے تو میں بھی 5 کو ہٹا کر آپ کو your prime put کریں تو ultimately جو product ہے وہ 120 بن جائے تو کبھی نہیں بننے والا تو یہ جو primes ہیں یہ ہم نے unique جو prime use کر چکے ہوئے وہی use کر سکتے ہیں ان کے علاوہ کوئی دوسرا prime number یہاں پر use نہیں ہو سکتا یہ representation ہم نے unique بھی prove کرنی ہے ہاں ایک کام کیا جا سکتا ہے کہ ان primes کو ہم ان کا order change کر سکتے ہیں مطلب ان primes کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں 2 پہلے لکھا ہے تو پہلے آپ 3 لکھ لیں تو کو بعد میں لکھ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ لکھا ہوا جی ہم نے moreover this representation is unique accept the order of the prime تو چلتے ہیں جی start کرتے ہیں اپنے proof کو جی تو proof کریں گے ہم یہ result with the help of induction induction کیا کہتی ہے starting value کیلئے proof کر دینا ہے ٹھیک ہے جی induction کس پہ لگا رہے ہیں induction definitely ہم یہاں پر جو ہے n پہ ہی لگا رہے ہیں induction تو positive integers کی بات کریں جو 1 سے بڑے ہیں تو یہاں پر starting value کیا ہوگی جی 2 جی we prove the result by induction on n step 1 ہمارا کیا ہوگا جی جی step 1 ہمارا کیا ہوگا جی for n is equal to 2 2 کے لیے میں بتا چکا ہوں ہم نے start کرنے تو we know that ابھی جی میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 خود prime ہے تو وہ prime factorization کے فارم میں ہم اسے سمجھیں گے جہاں پر کیا کیا ہوگا وان ہوگا تو 2 خود prime ہے تو اس کی prime representation بن گئی اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ unique prime representation ہے unique بھی ہم نے ساتھ ساتھی prove کرنا تھا نا کہ اس 2 کو ہٹا آ کر ہم کوئی اور prime use کر کے اس کو 2 کے برابر نہیں prove کر سکتے وہ بہت سمپل کام ہے تو 2 2 کے برابر یہ ہے 2 کسی اور نمبر کے برابر ہے ہی نہیں اور یہاں پر order کو change کرنے والی تو بات ہی نہیں ہے کیونکہ ایک ہی prime ہے تو اس میں order بھی change نہیں کر سکتے ہر حال میں یہ representation 2 کی جو 2 ہے یہ unique ہے ٹھیک ہے جی اس کو لکھنا ہے ہم نے we know that 2 being the prime is the product of primes with unique representation ٹھیک ہوگی جی یعنی کہنا ہم نے یہ چاہیا کہ اگر میں 2 کو لکھوں گا تو یہ simple 2 ہے ایک ہی prime ہے یہاں پر p1 k کی value 1 ہوگی prime جو ہے p1 وہ 2 کے برابر ہے اور اس کی جو power alpha 1 ہے وہ بھی کتنی ہے 1 تو ہم نے جو proof کرنا تو ہم نے کر دیا ساتھ میں یہ بھی پروف کر دیا کہ یہ جو representation یہ کیا ہے unique ہے ٹھیک ہوگی جی step 2 اب induction کے step 2 میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے suppose کرنا ہے کہ ہر وہ integer جو 1 سے بڑا ہے لیکن n سے چھوٹا ہے اس کی prime factor ization بنتی ہے اور یہ representation unique بھی ہے یہ دونوں بات ہم نے suppose کر لینی ہے ٹھیک ہے جی تا کہ اس position کو use کر کے ہم n کے لیے بھی proof کر دیں کہ n کی prime factor ization بنتی ہے اور unique بھی ہے تو step 2 suppose that ہر ہر وہ number m جو 1 سے بڑا ہے اور n سے چھوٹا ہے اس کی prime factorization ہے بھی اور unique بھی ہے یہ دونوں باتیں ہم نے suppose کر لی اب ہم n کے لیے یہی دونوں باتیں prove کریں کہ n کی prime factorization بھی بندی ہے اور unique بھی جی تو n کے لیے ہم نے دو کام کرنے نمبر one existence کے n کی prime representation جو prime factorization بندی ہے اور اس کے بعد ہم existence کے بعد uniqueness بھی show کر دیں گے تو پہلے existence دیکھتے ہیں جی تو existence میں ہم نے کیا شو کرنا ہے کہ n کی prime factorization بنتی ہے یہ کام کرنا ہے تو اس کو prove کرنے کے لیے ہم کیا کرنے چاہ رہے ہیں دو case منا لیتی پہلے case میں کہتے ہیں n prime ہے دوسرے case میں کہہ کمپوزٹ ہے definitely n 1 سے بڑا ہے تو یا یہ prime ہو سکتا یا کمپوزٹ ہو سکتا اس کے لابہ ہمارے پاس option نہیں ہے تو prime ہے تو کیا ہوگا اچھا prime ہے تو جیسے 2 کیلئے ہم نے کیا تھا starting value کیلئے 2 بھی چونکہ prime ہے تو خود اس کی prime representation وہ خود ہی ہے ایسے ہی اگر n خود prime ہے تو اس کی prime representation وہ خود ہی ہے اس میں ایک prime use ہوگا وہ خود n ہوگا k1 ہوگا جو p1 ہوگا وہ خود n ہوگا alpha 1 جو power ہوگی وہ بھی کتنی ہوگی 1 ٹھیک ہو گیا جی جیسے میں نے بولا جیسے 2 کے لیے کیا تھا ویسے n چونکہ خود prime ہے تو یہ being the prime ٹھیک ہے یہ prime factorization ہے جی n خود ایک prime ہے تو یہ product of primes بھی ہے with unique representation case two میں کیا کر رہا ہے case two میں ہم نے suppose کرنا کہ n prime نہیں ہے if n is not prime then کیا ہوگا جی prime نہیں ہوگا تو کیا ہوگا composite ہوگا n will be composite n composite ہوگا composite ہوگا تو کیا ہوگا composite ہوگا n کے دو فیکٹر بن جائیں گے ایک فیکٹر a ایک فیکٹر b دونوں فیکٹر one سے بڑے ہوں گے اور n سے چھوٹے ہوں گے یہ composite number کی definition کے مطابق n is equal to a time b for some a b belongs to z with کیا ہوگا a اور b دونوں one سے بڑے ہیں اور n سے چھوٹے ہیں جی اب ہم اپنی سب position کی طرف چلتے ہیں ہم نے جو suppose کیا ہوا تھا کیا تابعا for all m lying between one and n تمام وہ number جو one سے بڑے ہیں اور n سے چھوٹے ہیں ان کے لیے prime factorization available ہے prime representation available ہے اور وہ unique بھی ہے ٹھیک ہو گیا n is equal to a into b where a and b are greater than one but less than n اور g by supposition primes a اور b دونوں prime number کے product form میں لکھے جا سکتے ہیں اور اگر a اور b prime number کے product form میں لکھے جا سکتے ہیں تو definitely ان primes کو multiply کریں گے تو کیا بن جائے گا n بن جائے گا تو لہٰذا جو n ہوگا وہ بھی prime number کے product form میں لکھا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ n چونکہ product ہے اور b کا تو a اور b کی جو prime factor زیشن ہیں ان کو multiply کریں گے تو definitely multiply کرنے کے بات ہمارے پاس numbers بنیں گے وہ primes ہی ہیں ہم ان کی ترتیب لگا دیں گے اگر ان دونوں میں سے کچھ primes common بھی آ جائیں گے تو ہم ان کی power یں کٹھی کر لیں گے ایک جگہ پر لکھ دیں گے اور ultimately ہمارا n ہے وہ بھی prime factor زیشن کی فرم میں convert کیا جا سکتا ہے یہ بات میں لکھ جا سکتا ہے اب ہم نے پروف کرنا ہے کہ یہ ریپریزنٹیشن ہوگی یہ یونیک ہوگی تو یونیکنس کے لئے ہم دیکھتے کیا کرنا ہے جی یونیکنس ہم شو کرنے جا رہے ہے کہ n جو ہے اس کی prime ریپریزنٹیشن پروف تو کر لی اب یہ ثابت کرنا کہ وہ یونیک ہے تو میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں جہاں پر ہم نے یہ پروف کیا کہ n کی prime factorization available ہے وہاں پر ہم نے supposition کا وہ پار use کیا تھا جس میں existence ہم suppose کی تھی supposition میں ہم نے existence بھی کی تھی اور unique representation بھی suppose کی تھی کہ representation unique ہے لیکن unique part ہم نے یہاں use نہیں کیا لہٰذا unique part use کر کے n کی prime representation ہے اس کو بھی unique show کر دیتی اس کو show کرنے کے لئے ہم لیڈ کرتے کہ prime factorization n کی ایک سے زیادہ available ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں میں بھی جو prime ہیں وہ differ کر رہے ہیں ہم n بھی show کر دیں کہ یہ سارے prime numbers ہیں same in fact اس میں ہم لیڈ کریں n is equal to p1 to the alpha 1 p2 to the alpha 2 p3 to the alpha 3 up to sown pk to the alpha k ایک تو یہ representation ہماری بن گئی اور دوسرا ہم let کر لیتے ہیں further let n has an other representation that is x can tj n is prime z پتہ نہیں کون سے prime z لیکن فرض کر لیتے ہیں ایک اور جو prime is kamar pas bundle like q1 q2 q3 up to son اور پھر یہ کتنے prime z 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 ད ཚ ཚ ཚ پرائمز کی تدات کچھ اور بھی ہو سکتی ہے یہاں پر پرائمز کی جو پاور ہے وہ بھی کچھ اور ہو سکتی ہیں تو یہاں پر جو پاورز ہے میں کہتا ہوں بیٹا 1 بیٹا 2 بیٹا 3 صون Q L to the beta l tic as if we're q1 q2 q3 up to soun q l r distinct primes بیٹا ون بیٹا ٹو اپٹو سون بیٹا ایل اینڈ ایل آردہ انٹیجرز وچھار گریڈے دن زیرو اور ہم کیا شو کریں گے کہ اصل میں یہ دونوں ریپریزنٹیشن سیم ہی ہیں اب یہ دونوں ریپریزنٹیشن سیم کب ہوں گی تب ہی شو ہوں گی کہ ہم ثابت کریں کہ ایل بی کے برابر ہے یعنی ان پرائمز کی تداد بھی برابر ہے اور جو ادھر پرائمز ہیں وہی پرائمز ادھر ہیں جو ادھر پرائمز ہیں وہی پرائمز ادھر ہیں یعنی ہم نے پروف کرنا ہے کہ ان میں سے جو پرائم ہے وہی ادھر ہیں ان میں سے ہر پرائم جو ہے وہ ادھر موجود ہے پڑ سکتا ہے کہ پرائیمز کا جو آرڈر ہے وہ چینج ہو سکتا ہے یعنی ضرور نہیں ہے کہ پی ون کو ہم شو کریں وہ کیو ون کے برابر ہے پی ون انہی میں سے کسی ایک کے برابر ہوگا maybe پی ون is equal to the q3 we don't know ٹھیک ہے جی صرف آرڈر کا فرق پڑ سکتا ہے پرائیمز سارے کے سارے وہی ہوں گے پابرنے سارے کے سارے وہی ہوں گی پرائیمز کی تعداد بھی وہی ہوگی ایسا ہم نے شو کرنا ہے تو ہم اس کو ایکویشن ون کا نام دے دیتے ہیں اور اس کو ایکویشن ٹو کا نام دے دیتے ہیں n اس کے برابر بھی ہے n اس کے برابر بھی ہے definitely یہ دونوں نمبرز بھی کیا ہوں گے equal ہوں گے تو from 1 and 2 we can write کیا لکھنے جا رہے ہیں n is equal to p1 to the alpha 1 p2 to the alpha 2 p3 to the alpha 3 up to son pk to the alpha k it is also equal to q1 to the beta 1 q2 to the beta 2 son ql to the beta l جی یہ تینوں ہی نمبرز اس وقت کیا ہیں برابر ابھی آپ فیلحال n کو مت دیکھیں ان دونوں نمبروں کو دیکھیں پرائیم نمبرز کا پراؤڈکٹ ہے ادھر بھی پرائیم نمبرز کا پراؤڈکٹ ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو equation 3 کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں سے دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں p1 to the alpha 1 p2 to the alpha 2 up to son pk to the alpha k-1 اور ساتھ میں pk alpha k 1 یا 1 سے بڑا تھا ہم اسے ایسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور right side پہ کیا ہے جی q1 to the beta 1 q2 to the beta 2 up to son ql to the beta l جی صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ انٹیجر ہے یہ انٹیجر ہے ان دونوں کا پراؤڈکٹ اس کے پرابر ہے تو اس کا ملوہ یہ ہے کہ pk divide کرے گا right hand side کو implies pk divides the right hand side q1 to the beta 1 q2 to the beta 2 up to son ql to the beta l تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرائیم نمبر بہت سارے پرائیم نمبروں کے پرادکٹ کو divide کر رہا ہے ہم نے ایک کرال بھی پڑی تھی کہ جب کبھی بھی ایک پرائیم نمبر ایک سے زیادہ پرائیم نمبر اس کے پرادکٹ کو divide کرے گا تو وہ ان میں سے کسی ایک پرائیم کے لازمن کیا ہوگا equal ہوگا یہ دیکھئے یہ پرائیم نمبرز ہیں ٹھیک ہے جی ان کی پاور فرض کر لیں بیٹا 1 کی جگہ 2 لکھ دیتے ہیں تو یہ q1 into q1 ہے تو ہیں تو دو پرائیم نمبری نا تو یہ پرائیم نمبرز کا ایک پرادکٹ ہے ٹھیک ہے جی تو p کے اس پرادکٹ کو divide کر رہا ہے تو پھر لازمی طور پر p کے انہی پرائیم نمبروں میں سے کسی ایک پرائیم نمبر کے equal ہوگا ٹھیک ہے جی تو کیا ہوگا جی نیکس ٹیپ p کے will be equal to qi for some i from 1 2 3 up to son l ٹھیک ہوگیا جی p کے انہی میں سے کسی ایک کے پرائیم نمبر ہوگا i from 1 2 3 up to son l کے اچھا یہ اب ان میں سے کس کے پرائیم نمبر ہوگا i کیا ہو سکتا i1 ہوگا تو اس کا مطلب p کے q1 کے پرائیم نمبر ہوگا i2 ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ p کے q2 کے پرابر ہوگا i l کے پرابر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ p کے q l کے پرابر ہوگا اب ہمیں نہیں پتا ان میں سے کس کے پرابر ہے لیکن چونکہ ہمیں کہا گیا ہوگا ہے کہ representation unique ہو نہیں چاہیے accept the order of the primes ہم ان پرائیم نمبروں کے orders کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں یعنی orders change کر سکتے ہیں ہم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ without loss of generality we may assume that پی کے جو ہے وہ q l کے پرابر ہی ہے فرض کرنے پی کے q1 کے پرابر ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جسٹ اس کو اٹھا کر یہاں پٹ کر دیں اس کو اٹھا کر یہاں پٹ کر دیں کیونکہ ہم order change کر سکتے ہیں تو ہم without loss of generality یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پی کے ہے دراصل کس کے equal ہے q l کے equal ہے ٹھیک ہوگا جی تو کیا کہیں گے جی without پی کے is equal to q l تو کیوں ایسا ہم resume کر سکتے ہیں کیونکہ orders doesn't matter لکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر کیونکہ جی تو ہم نے پروو کر لیا ہے کہ پی کے q l کے equal ہے پی کے چونکہ q l کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں طرف جو ہے وہ پی کے سے throw out divide کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یا یوں کر لیں کہ پہلے ہم پی کے کی جگہ q l یا q l کی جگہ پی کے پٹ کر دیتے ہیں پھر divide کر دیتے ہیں بات تو ایک ہی اصل میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو equation 3 یہ ہمارے پس کیا بن جائے گی n is equal to p1 to the alpha 1 p2 to the alpha 2 up to son pk to the alpha k اور یہ برابر ہے q1 to the beta 1 q2 to the beta 2 up to son q q l کی جگہ ہم نے pk ہی پٹ کر دینا ہے پاور اس کی کیا تھی beta l اور اتنا تم پتا ہے کہ alpha k اور beta l جو ہیں یہ دونوں one سے بڑے ہیں یعنی کم از کم ایک pk تو cancel out ہونا ہی ہے تو pk اب ہم divide کر سکتے ہیں throughout تو دونوں طرف ہم pk سے divide کرنے کے بعد کیا بن جائے گا ہمارے پاس left side کیا بن جائے گی n over pk ادھر کے آ جائے گا p1 to the alpha 1 p2 to the alpha 2 so on pk to the alpha k minus 1 رہ جائے گا اور یہاں پر q1 to the beta 1 q2 to the beta 2 up to son pk to the beta l minus 1 ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ایک ایک power جو pk کی ہیں throughout divide کر دیا تو یہ بن جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی prime factorization ہے کس کی n over pk کی یہ بھی prime factorization ہے کس کی اسی n over pk کی اور جہاں پر n over pk کیا ہوگا جی کیا خیال آپ کا 1 سے بڑا ہوگا definitely 1 سے بڑا ہوگا ٹھیک ہے جی کیا n سے چھوٹا ہوگا definitely n سے چھوٹا ہوگا n کی representation میں ایک prime pk تھا pk سے ہم نے divide کیا n کو pk n کو divide کرے گا definitely اس کے برابر result ہے تو n over pk clearly 1 سے بڑا ہوگا اور n سے چھوٹا ہوگا اور اس number کی ہمارے پاس ایک سے زیادہ prime representations موجود ہیں کیا یہ ممکن ہے یہ بالکل ممکن نہیں کیونکہ ہم نے اپنی supposition میں کہا تھا وہ تمام integers m جو 1 سے بڑے ہیں اور n سے چھوٹے ہیں ان کی prime factorization بھی ہونی ہے اور unique ہونی ہے ایک سے زیادہ تو نہیں ہونی تو ثابت ہو جائے گا یہاں پر ہماری supposition کہ accordingly اس کو use کر کے n over pk کی ایک سے زیادہ prime factorization چونکہ available نہیں ہے تو لہذا کیا ہوگا جی p.i's ہیں و q.i's کے equal ہیں اور یہ تداد بھی same ہوگی تو اس چیز کو ہم نے بس لکھنا ہے where n over pk one سے بڑا ہے اور n سے چھوٹا ہے then by our supposition n over pk has unique یہاں پر word unique important ہوگا ٹھیک ہے existence ہم نے پروف کر لی ہوئی تھی تو suppose کیا بات ہے unique representation ہے تو اس کو use کرنے جا رہے ہیں has unique representation تو اس کا کیا مطلب ہوگا سب سے پہلے ادھر pk ہے اور ادھر آپ تھوٹ دیر کے لیے دوبارہ اس کو q l لکھ سکتے ہیں ٹھیک جی pk اور q equal تھے پہلے اس کا use کیا ہم نے دوبارہ اس کو q l لکھ سکتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہنا یہ چاہرے ہیں کہ یہاں پر k ہے اور وہاں پر l ہے ٹھیک جی تو یہ دونوں کیا ہوں گے same ہوں گے تداد بھی same ہوگی یہ primes بھی same ہوں گے ان کی power بھی same ہوگی تو کیا کہیں جی l is equal to k اس کے بعد جو powers ہیں alpha i is equal to beta i for all i from one two three up to so on l l یا k بات یہ کی ہے اور ساتھ میں جو primes ہیں وہ بھی ان میں سے ہر prime کے برابر ہے لیکن بات وہی order matter نہیں کرتا تو without loss of generality ہم یہ zoom کر سکتے ہیں primes کے برابر تو ہیں لیکن یہی prime q1 کے برابر ہے p2 q2 کے برابر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں تو کیا ہوگا جی p1 برابر ہوگا q1 کے p2 برابر ہوگا q2 کے and so pk برابر ہوگا q l چونکہ l اور k equal ہیں تو آپ اسے q k بھی لکھ سکتے ہیں تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ تمام prime یہ جو ہیں ان کی پابریں بھی equal ہیں ٹھیک جی اور ان کی تداد بھی سیم ہوگئی ہے تو جب سارا کو سیم ہوگیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہی وہ prime سے جو کے available تھے n میں تو لہذا n کی جو prime representation تھی وہ unique ہوگئی ہوگئی ہے ٹھیک جی تو ہم لکھ سکتے ہیں hence n has unique اور یوں ہمارا رزلٹ ہے یہ پروو ہو گیا